بسم اللہ الرحمن الرحیم بجٹ کل پیش ہوا اس کے اندر بہت ساری جہاں اچھی باتیں تھیں وہاں ہی بہت ساری ایسی باتیں تھیں جس کے حوالے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا بالخصوص ہم نے اپنے شو کے اندر بہت ساری ایسی باتیں اور بہت ساری ایسی پیشنگویاں کیے لیجے کی تھی جو کہ درست ثابت ہوئی انہوں نے اس سے بات کریں گے کیا کیا باتیں ایسی تھی جو ہم نے اپنے شو میں کہیں اور وہ درست ثابت ہوئیں سوال سے بات کریں کہ لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرواؤں گی ویرسات موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر ہے روزنامن آئیٹی ٹو نیوز کے راو صاحب شکریہ جوائن کرنے کا سوہیل اقبال بھرٹی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب جوائن کرنے کا صاحب بہت باتیں کہیں تھی آپ نے کچھ اچھی باتیں کہیں تھی اور وہ درست ثابت ہوئی ہیں لیکن اب بات یہ ہے کہ اچھی بات اناؤنس کر دینا ایک طرف ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس کو آن گراؤنڈ لے کر آنا پریکٹیکلی عوام تک فائدہ پہنچانا دوسری بات ہے بجٹ کو کیسے انالائز کرتے ہیں جو کال اناؤنس ہوا انیگا گورنمنٹ نے بہت دعوی کیے تھی یقین دھانیے کروائیں تھی کہ عوام دوست بجٹ ہوگا اور کچھ لوگ بھی کر رہے تھے کہ آئندہ سال الیکشن کا ہے تو شاید وزارت خزانہ کو اور حکومت کو کچھ عوام کی حالت پر رحم آجائے اور کوئی براہ راست عوام کو ریلیف دیا جائے کچھ ریلیف ہیں جو کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایک معمولی اضافہ بنتا ہے اور ان کو بھی اضافہ نہیں ہوگا آگے چل کے بتائیں گے کہ وہ جو تھوڑے سے پیسے بڑے بھی ہیں اس کے ساتھ جو مہنگائی بڑھے گی وہ اس کی نظر ہو جائیں گے تو پریکٹیکلی ایک کوئی واضح بڑے ریلیف اس بجٹ کے اندر نہیں ہے سوائے چند سیکٹرز کے اب اوہرال جو بجٹ کا آٹلے ہے وہ پانچ ہزار ایک سو تین ارب روپے کیا گیا ہے اس کے اندر سے کچھ صوبوں کا حجم نکال دیں تو نیٹ جو ایکسپینڈیچر ہوں گے بجٹ کے تحت وہ چار ہزار سات سو باون ارب روپے ہیں وفاقی بجٹ جو پبلک سیکٹر لوگوں نے ایف بی آر کے حکام سے ملاقاتیں کی تھی ایف بی آر والے بڑے اتنے فلیکسیبل لوگ نہیں ہے کہ مختلف اسوسیشنز آ کے ملیں اور ان کی تجاویز کو مان لیں لیکن جب یہ پولٹی والے آئے تھے تو پولٹی اسوسیشن کے اندر پنجاب کے لوگ بہت ڈومیننٹ ہیں حکمران کلاس سپیشلی تو ہمیں اس بات کی امید تھی کہ اس کی نتیجے میں پولٹی کی شعبے کو ضرور علیف ملے گا اور پولٹی کی شعبے کے لیے اس کے بعد دوسرا ماجرہ تھا کسانوں کو مرات فراہم کرنے سے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ قوم اسمبلی کے اندر اور مختلف پارلیمانی جمعہ کمیٹی کے جو جلاس ہوئے تھے مسلم علنون کے پنجاب کے امین ایز نے وزیراعظم کے سامنے احتجاج کیا تھا کہ ہمارے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں زری کرزوں کے اوپر جو مارک اپ ہے زری ترقیاتی بینک نجی بینکوں سے بھی زیادہ وصول کر رہے ہیں سترہ سیٹھارہ پرسنٹ خادوں کے اوپر ہمیں اضافی جی ایسٹی دا کرنا پڑ رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے سٹوری کی تھی چونکہ وزیراعظم شباہ شیف صاحب نے سفارش کی تھی کہ جی ایسٹی جو خاد پر شرح ہے وہ کم کی جائے وہ سفارش بھی مان لی گئی ہے اور ڈی ای پی کی خاد کے اوپر جی ایسٹی کے شرح کم کر دی گئی ہے زری ترقیاتی بینک نے جو پہلے سترہ پرسنٹ تک کسانوں کو کرزیں فراہم کرتا تھا اور اس کے اندر بھی پنجاب کا ایٹی پرسنٹ شیر پنجاب کو جا رہا تھا روہ مالی سال میں اس کے اوپر بھی اب کرزوں کی شرح مزید سترہ فیصد سے کم کر کے سنگل ڈیجٹ ملے آئے ہیں تقریباً نو فیصد ان شعبوں کو دیا گیا اور انہوں نے بہت سو سمجھ کی یہ ریلیف دیا ہے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جو اور حال ہم بجٹ کے بات کریں تعلیم کی بات کرتے ہیں تعلیم کے اوپر تعلیم کے شعبے میں صرف ساڑھے پانچ ایر روپے تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے جو حکومت کا وعدہ تھا چار فیصد جی ڈی بی کے برابر خرچ کرنے کا وہ بھی بھی خواب پورا نہیں ہوا اور انہوں نے ساڑھے پانچ ایر روپے اضافے کے بعد نوی ایر روپے اس کا حجم مقرر کیا ہے صحت کی بات کر لیتے ہیں پرائم نیسٹر صاحب نے ملک بھر کے اندر پچاس ہسپیٹلز تعمیر کرنے کا اعلان کر رکھا ہے صحت کا بجٹ سن لیجئے صحت کے بجٹ کے اندر صرف پچاس کروڑ پہ اضافہ کیا گیا ایک ارب نہیں صرف پچاس کروڑ پہ اضافہ کر کے بارہ عرب چوراسی کروڑ پہ صحت کے شعبے کا بجٹ کیا گیا ہے تو جو پچاس اسپتالوں والا کہانی تھی تو اس سے تو وہ ایسے گئی ابھی بھی صرف اعلانات کی حد تک محدود رہے گی بارہ عرب سے آپ کیسے چلا سکتے ہیں اس کے اندر فیڈل گورنمنٹ کا بھی اپنے صحت کی چیزوں کو چلانے اور نئی چیزیں وہ سارا تو نئے پچاس ہسپیٹل بننے کا خواب شہر بندت امیر آئندہ مالی سال میں بھی پورا نہیں ہوگا اس کے بعد سبسڑی کی رقم مزید کم کرتے ہوئے ایک سو اٹھی صرف مقرر کی گئی آئندہ مالی سال کے لیے تو ڈینٹ کس کو پڑے گا بجلی کے سارفین کو اور دیگر شبوں کے اندر جو عوام کو کبھی کبار حکومت ریلیف دیا کرتی تھی وہ ریلیف بھی اب نہیں ملے گا برڈن کس طرح آئے گا ہم نے بات کی تھی کہ حکومت سٹیل کے شبے کے اوپر ٹیکس بڑھائی گی ٹیکس بڑھا دیئے سٹیل مصنوات مہنگی مہنگی ہوں گی سیمٹ کے اوپر فیڈل ایک سائز جوٹی بڑھائی گئی ہے وہ مہنگی ہوں گی امپورٹ جو کپڑے درامت کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹی بڑھائی گئے وہ مہنگی ہوں گے اس کے علاوہ دیگر جو درامت ہونے والی تین سو سے زائد آئیٹمز ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھائی گئے ہیں تو اوورال عوام کے لیے بہت مشکلات کا مشکلات ہوں گی اس لیے کہ حکومت خود تو رہائش کے سہلتیار فراہم نہیں کر رہی ہر شخص کسی نے کسی شعبے کے اندر کسی نے کسی فیس کے اندر کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے لاغت بڑھے گی سیمٹ مہنگی ہونے کے وجہ سے سریعہ مہنگی ہونے کے وجہ سے اوورال کوئی بڑا ریلیف نہیں ہے سوائے چند شعبوں کے شعبوں کو ہول کرنے والے چند شعبوں کے اوپر منوپلی رکھنے والے لوگوں افراد کراوہ کسی کو کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا چلیے پولٹری کا تو آپ نے بتا دیا ڈیری کے معاملے میں کچھ ہوا ڈیری کے معاملے کے اندر ابھی کچھ اس کے اندر خاطر خار ریلیف تو نہیں دیا گیا لیکن ابھی ڈیبیٹ ہونی ہے فنانس بل کے اوپر امکان ہے کہ اس کے اندر بھی کسی نے حد تک ان کو ریلیف مل جائے گا چلیے دونوں سیکٹر میں تو چلے رہا صاحب ریلیف مل گیا ان کا تو بنتا ہی بنتا تھا کیونکہ ظاہر ہے کچھ پیچھے بڑے طاقتور ہاتھ ہیں اگر ان پر ریلیف نہ ملتا تو پھر سوال ہوتا کہ چلیے آپ اپنی حکومت کے بہت سارے لوگوں کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے لیکن ایجوکیشن ہیلتھ پہ آ جائیں یہ ہمارے بجٹ کے سب سے بیچارے دو سیکٹرز ہوتے ہیں کیا اربو روپے جب میٹرو پہ لگ سکتا ہے تو اربو روپے ہیلتھ پہ نہیں لگ سکتا آپ نے پچاس کروڑ روپے بڑھا کر کیا آپ لوگوں کی جان و مال کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں لوگوں کی ہیلتھ کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں ہم لوگوں نے پنجاب کے ہسپتالوں کا حال دیکھا لوگ کس طریقے سے جو ہیں وہ فرشوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں سندھ کے ہسپتال دیکھ لیں کے پی کے بلوچستان ایون اسلام آباد کی دیکھ لیجے کوئی حال نہیں یہ دیکھنا پڑے گا صوبوں کا جب بجٹ آئے گا پھر آپ کو صحیح پروجیکشن ملے گی اس کی کیونکہ یہ ہیلتھ اور جو ایڈیوکیشن ہے صوبوں کے اب ایٹینتھ ایمنمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس چلی گئے اوورال جو ایلوکیشن ہے تعلیم کی جو میں نے ہم نے بہت تفاہ ذکر کیا فور پرسنٹ آف جو آپ کا بجٹ ہے اس کی ہونی چاہیے اس حوالے سے اگر پانچ ہزار کا ہجم ہے اس کا تو یہ تقریباً دو سو ارب اس کی ایلوکیشن ہونی چاہیے تو یہ نوے ارب اکاون کروڑ روپے ابھی جو آ رہی ہے فگرنا اس کی اسی طرح سے ہیلتھ کے حوالے سے دو ارب چوراسی کروڑ فیڈرل کے لیے بھی بہت کم ہے میرے حساب سے کیونکہ جس قسم کی صورتحال ہے جس قسم کی بیماریاں ہیں اور جس طرح سے بڑھ رہی ہیں پاپولیشن انکریز کے ساتھ بیماریوں کا بھی جو ریشو بڑھ رہی ہے اس میں یہ بہت کم پیسے اس حوالے سے دیکن صوبوں کے جب بجٹ آئے گا پھر ہم پتا چلے گا کہ تعلیم پہ آیا ہم اس میار تک پہنچ رہے ہیں اور صحت کے حوالے سے اس میار تک پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں لیکن اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو اس میں یہ آزاد و شمار کا یہ الفاظ کا گورک دھنتا جس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد فگر فجنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ٹارگٹ ہم رکھ لیتے ہیں پچھلے بجٹ کو اگر ہم مدے نظر رکھیں دوہزار پدرہ سولہ کا جو تھا جو ٹارگٹ رکھے گا کیا وہ اچیو ہوئے آپ ڈیفیسٹ کا بجٹ آپ پیش کر رہے ہیں آپ نے ٹارگٹ لمبے چوڑے رکھ لیے اس کے بعد آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ٹارگٹ نہیں رکھیں گے تو پھر ہم کوشش کیسے کریں گے چیلنج ہم اپنے لیے لیے لیتے ہیں تو اگر چیلنج لیتے ہیں تو اس کو آپ پورا بھی کریں اس چیلنج کو تو آپ نے ٹیکس کلیکشن پر آپ کا ایک دفعہ بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے جو آپ نے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ابھی پھر آپ نے بڑھا کے رکھ دی ہے اب پھر آپ کہتے ہیں جی ہم اس کے قریب پہنچیں گے تو اس مشینری کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کرپ ترین اور نکارہ ترین مشینری ہے ان کی وہ اس کے ذریعے آپ کیسے یہ سارا حاصل کریں گے جب یہ حاصل نہیں کریں گے تو جو آپ الوکیشنز دے رہے ہیں آپ بھلے چار سو رب بھی کر دیں ایڈوکیشن کے لیے تو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اس کے بعد ہم پی ایس ڈی پی پہ آ جاتے ہیں ہم نے دیکھا پچھلے سالوں میں کہ کس طرح سے پی پی ایس ڈی پی میں الوکیشن ہوتی ہے چھوٹے اللہ کا کیلئے بھی ہوتی ہے بڑے پروجیکس کیلئے بھی ہوتی ہیں چھوٹے پروجیکس کیلئے بھی ہوتی ہے لیکن ہوتا کہ ایک جگہ جا کے عیند صاحب اعلان فرماتے ہیں اس کے بعد وہ پی ایس ڈی پی کے الوکیشنیں دردر کر کے اس کو ایڈجسٹ کہیں اور کیا جاتا ہے کبھی پورے ہوتا ہے اگر کہ ایڈی منو ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے تو پی ایس ڈی پی بھی آپ کا اس طرح سے خرچ پورا نہیں ہوگا محولیات کے اوپر انہوں نے جو الوکیشن کی تھی اس میں سے ہارڈلی کوئی اٹھارہ ملین میرا خیالہ انہوں نے سندھ کو شاید ریلیز کیا باقی کسی صبح کو کوئی پیسہ ریلیز نہیں کیا کافی بڑی اماؤنٹ اس کے لیے رکھی گئی تھی تو وہ سارا لیپس ہو جائے گا لیپس سے مراد یہ نہیں کہ وہ پیسے موجود تھے اور لیپس ہو جائیں گے لیپس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان فنڈز کو ادھر ہدھر کر کے فارق کر دیا اور اب آپ اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اگلے بجٹ میں اس کو الوکیٹ کر دیں گے ہم بڑھا دیں گے ہم نے اتنے پرسینٹ بڑھا دیا دعویے کریں گے تو بنیادی طور پر یہ سارا پھر ایک امپورٹنٹ چیز کہ یہ بجٹ ایک فارمیلیٹی ہے بیسیکلی ابھی آپ دیکھیں کہ امرسٹی سکیم آ جائے گی ابھی کچھ پیکج آ جائے گا ابھی کچھ ٹیکس میں رد و بدل آ جائے گا اس قسم کی چیزیں شروع ہو جائیں گے بلکہ عوام تو یہ کہتی ہے کہ سارا سال ہی کچھ نہ کچھ تقدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں یہ پورا سال کا فائدہ کیا ہے یہ تو فانہ پوری ہو گئی ہے یہ بجٹ تو صرف ایک سالانہ ریشویل کے طور پر آپ کہہ لیں کہ کی جاتی ہے ادھر وائز تو آپ ہر پندرہ دن بعد بیس دن بعد بجٹ پیش کر رہے ہیں پٹولیوم پریسز اپورڈ ٹرینڈ ہے ان کا وہ جب اس کا جب ہوگا اس سے جو اپیکٹ ٹیک آئے گا اس پہ بھی آپ نے پھر ایڈجسمنٹ کرنی ہے آپ نے پھر کوئی نا کوئی چیزیں آگے پیچھے کرنی ہے تو یہ تو ایک کنڈی پورا سال انہوں نے ہشر برپا رکھنا ہے عام آدمی کے ریلیف کی تو کوئی بات ہی نہیں کی جاتی ہے پینشنز کو دس پرسنٹ انہوں نے اس کا کر دیا ہے سرکاری ملازمین کی اسی طرح سے اس سے کیا کیا کتنا کرلیف مل جائے گا کتنا فائدہ ہو جائے گا مینموم ویجز پہ بھی میرا خیال ہے کوئی بہت زیادہ اور کشکول توڑنے کا جو دعوے کیے جا رہے تھے اس بجٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ آئندہ عمالی سال کے اندر کم از کم ہم تین سو نوے اور روپے کا کرز ضرور حاصل کریں گے وہ تو دو ہزار انیس کے اندر کہا تھا اس آفدار صاحب نے کہ کشکول توڑیں گے چار ارب ڈالر تو یہ ہو گیا اس کے بعد جو ویسے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑے گا اور مسائل آئیں گے تو مزید کرز بھی لینا پڑے گا تو کرز حاصل کرنے کا سلسلہ بھی آئندہ عمالی سال کے اندر بھرپور طریقے سے جانی دے گا پاکستان پر پرسو جب انہوں نے خطاب فرمایا زارا ایکسٹرنل ڈیٹ کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ ایکسٹرنل ڈیٹ آپ کا وہ خطرناک حد تک چلا گیا ستر ارب ڈالر کے قریب پہنچنے کیا ہے تو اس پہ انہوں نے کیا توجی دی انہوں نے کہا دی ہمارے پاس اتنے پیسے تو سٹیٹ بینک میں پڑے ہیں تو یہ بسیکلی چالیس ارب بنتا ہے ایسی لوگ کہہ رہے ہیں ستر ارب ہو گیا ابھی یہ آج پیس پوست بجٹ پیس کامفرنس کریں گے اس میں بھی اسی قسم کا گورک دندہ سنانے کی کوشش کریں گے کہ جی نہیں یہ جو تین سو نوے ارب ہم کرز لیں گے یہ بنیادی طور پہ پہلے سے اس طرح سے ایڈجیسٹ ہوا ہوا ہے تو یہ تنی ریکوری ہونی ہے تو اس طرح کر کے یہ اسی قسم کی جال سازی کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے گردشی کرزے پہ جیسے چار سو ارب کو نوے ارب کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس کا دینا ہے یہ اس کا دینا ہے تو اس طرح کر کے ان باتوں سے نظر آ رہی ہے ایک چیزے لوگوں پہ امپیکٹ اس کا نظر آ رہا ہے ابھی آپ افرات ازر کی اگر ہم بات کریں کہ کنٹرول چار پرسنٹ پہ آگئی پرائیس جس طرح کی پٹرولی پرائیس سے باقی چیزیں ہیں اس کا امپیکٹ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ابھی رمضان کل سے شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھئے گا پھر آپ کو افرات ازر اور ساری چیزیں یہ سارے آپ کے فگر شکر سارے پیچھے رہ جائیں گے پرائیس جو ہے نا وہ نہ ڈالر کی پرائیس سے وہ حساب سے بڑھیں گی نہ پیٹرول کی پرائیس کے حساب سے بڑھیں گی وہ جو تاجر بیچ رہا اس کی مرضی سے بڑھیں گی جتنی وہ سو روپے کی چیز دو سو کی بیچے گا دو سو کی دائیسوں کی بیچے گا اور حکومت معاشر کی جتنی بحالی کی بات کر رہی تھی اگر واقع بحال ہو رہی تھی یہ ہونی ہے اندہ مالی سال میں تو پھر جی ایسٹی کی شرح میں ایک فیصد کی کمی جو وعدہ آپ نے کیا تھا وہ پورا رمضان میں سارا ان کا بجٹ ایکسپوز ہو کے رہ جائے چھیک ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ وزیراعظم صاحب نے بڑی کوشش کی تھی بڑا کہا تھا وزراء اعلیٰ کو کسی طریقے سے اس ٹائم پر جس ٹائم پر پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں کے اندر کمی ہوئی تھی کہ اشیہ خورنوش کی قیمتوں تک اس کا ٹرکل ڈاون ایفیکٹ آنا چاہیے لیکن نہیں آیا تو بجٹ کو صرف اور صرف ایک فرمالیٹی صرف اور صرف خانہ پوری اگر بنا دیا جائے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں آپ نے سال کے اندر کتنی ہی ایسی سکیمز متعرف کرانی ہوتی ہے جس کو ایسا لگے کہ جیسے وہ بجٹ سے ہٹ کے چیز سامنے آ رہی ہے تو پھر بجٹ اب کے لیے چیلنج تو نہ ہوا صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک کاغذ ہوا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے کل تو بجٹ انانس ہوا اس سے پہلے ایکنومک سروے سال اٹھنے لگ گئے کہ کیا واقعی میں یہ باتیں درست ہیں سچ ہیں یا پھر یہ وہی فگر فجنگ ہے جس کے بارے میں آخری سال اور اس سے پچھلے سال بھی بات کی جاری تھی سویل صاحب شرح خواندگی کے بارے میں بات کی گئی کہ برقرار ہے اسی سطح کے اوپر جس سطح پر لاسٹ ٹائم تھی کیا یہ بات درست ہے انی کا ایک فگر فجنگ ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی نہ کوئی آپ کوئی تو جی پیش کر کے آپ کو چیز چھپانے کوشش کرتے ہیں کوئی امبگوٹی ہوتی ہے اور ایک چیز ایسی ہے کہ بلیک ان وائٹ کو بلیک کو آپ وائٹ نہیں کہہ سکتے ملک کرسٹل کریر کوئی چیز ہو تو اس کی طرح بڑا جھوٹ آپ نہیں بول سکتے ایکنومک سروے پاکستان میں جو روامال اس سال سے متعلق جاری ہوا اس میں کہا گیا کہ شرح خاندگی پاکستان کی اٹھاون فیصد کی سطح پر برقرار ہے تو میرے لئے یہ سرپرائز تھا کہ جتنے تعلیمی دارے کھل رہے ہیں اور لوگوں کا تعلیم کی طرف جھان بڑھنا چاہیے تو یہ برقرار کیوں ہے جب اس کو میں نے انویسٹیگیٹ کیا اور کچھ مزید سرکاری دستویزات حاصل کی تو پتہ چلا کہ قوم کے ساتھ اور عالمی داروں کے ساتھ وفاقی حکومت نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور روامال اس سال کے ایکنومک سروے کے اندر گمراہ حکونہ داد و شمار پیش کیے گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاکستان میں شرعہ خاندگی بڑھنے کی بجائے دو فیصد کم ہو گئی ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھاون فیصد کی سطح پر برقرار ہے بالکل نہیں شرعہ خاندگی ساٹھ فیصد ہو چکی تھی وزارت خزانہ کی اپنی دستاویز بتا رہی ہیں اور وہ دو فیصد کم ہو گئی ہے جب یہ ایکنومک سروے پاکستان کی تیاری کا کام جاری تھا تو یہ بہت پریشان کن تھی وزارت خزانہ کے لیے بھی اور وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے لیے بھی ایسا نکوال صاحب بھی پریشان تھے کہ ہم کیا مو دکھائیں گے قوم کو بھی اور واقعی داروں کو بھی کہ ہم جی ٹونٹی کے جو ترقی یافتہ موالک ہے اس کے صف میں شامل ہونے کی قوم کو یقین دہانیہ کروا رہے ہیں ہم اربوٹ ڈالر انفرسٹیکچر پہ لگا رہے ہیں تلیم کی شعبے کی حال ہم نے کیا کر دیا کہ شرعہ خاندگی بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی ہے تو پتا چلا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا یہ کہ جو اکنومک سروی پاکستان کے اندر جو مالی سال کا جو موازنہ کرنا تھا جو دو ہزار پندرہ سولہ کا موازنہ کیا گیا ہے دو ہزار بارہ تیرہ سے جو درمیان میں دو ہزار چودہ پندرہ کا مالی سال تھا اس کے اندر پاکستان نے جو پاکستان میں شرعہ خاندگی ساٹھ فیصد تک پہنچی تھی وہ پورا کولم ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں اگر اس کے جو وزارت خزانہ کا اپنا گزشتہ مالی سال کا اکنومک سروی آف پاکستان تھا اس کے ساتھ جب اس کا موازنہ کریں تو پتا چلتا ہے کہ یہ جو شرعہ خاندگی دو فیصد کم ہوئی ہے اس کے اندر بڑی الارمنگ سٹویشن ہے شہروں کے اندر بھی لڑکوں کے اندر پڑھائی کر رجحان کم ہوا ہے دو فیصد لڑکوں کے اندر اوورال شہر شہر کے اندر تلیم حاصل کرتے ہیں ان کی اندر شرعہ خاندگی کم ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ دہی علاقوں کے اندر جو ہماری شرعہ خاندگی ہے وہ اکاون فیصد سے کم ہو کر انچاس فیصد پر آ گئی ہے شہری شہری علاقوں میں مجموعی شرعہ خاندگی ہماری جو پہلے چھتر فیصد تھی وہ کم ہو کر چوہتر فیصد ہو گئی ہے اس کے بعد وزیرہ پنجاب شباہ شیف صاحب نے پڑھا لکھا سکول بھی دان سکول بنائے پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ لگایا گا پنجاب کے اندر بھی شرعہ خاندگی ایک فیصد کم ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہم سندھ کی بات کرتے ہیں سندھ کے اندر شرعہ خاندگی پانچ فیصد کم ہوئی ہے پانچ فیصد سے کم ہو کر ساٹھ فیصد ہی پچون فیصد پر آ گئی ہے جبکہ جو وفاقی حکومت نے وزارت خزانہ فنانس ڈیویزن کے ماتہ جو ایکنومک سرویہ پاکستان تیار کیا گیا ہے اس کے اندر ایکزیکٹ یہ سنٹینس لکھا گیا ہے کہ پنجاب اور سندھ کے اندر شرعہ خاندگی کے اندر اضافہ ہوا ہے اس کے اندر یہ منشن کیا گیا ہے ایکچلی کمی ہوئی ہے اس کے بعد خیبر پختونخواہ کی حکومت نے جو وہاں پہ جو انہوں نے انیشیٹیو لیے اس کے اس کے مطابق ان کے ہاں شرعہ خاندگی کم نہیں ہوئی برقرار رہی ہے 53 فیصد کی سطح پر اسی طرح جو بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں بلوچستان میں یہ شرعہ خاندگی چوالیس فیصد سے کم ہو کر اکتالیس فیصد ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ ایک تو شرعہ خاندگی کم ہوئی آپ نے قوم کو گمراہ کیا تمام اداروں کو گمراہ کیا جو پلیننگ کرتے ہیں شرعہ خاندگی بڑھانے سے متعلق رولز اور بزنس کے مطابق کوئی بھی فیڈرل منسٹر یا کوئی بیروکریٹ اگر جب جو پبلک پارلیمنٹ کو انفارم کرنا ہے یہ قوم کو فگرز دینے غلط اداد و شمار فرام کرتا ہے بددیانتی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اور ایون جاپس اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے اس بات کی انکواری کرنے کی ضرورت ہے کہ قوم کو گمراہ کیوں کیا گیا ہے میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ وزیر صاحب ہیں وزیر خزانہ ساگڈار صاحب وہ اپنی خود بھی ریسرچ کر سکتے تھے کہ لاسٹ یئر کیا جو ہے پرسنٹیج تھی ہماری لٹرسی کی اور یہ صرف یہ شرح خاندو کی وہ ہے راؤ صاحب جو صرف اپنا نام بھی لکھ سکتے ان کو بھی آپ لٹرائٹ میں ان کو شامل کرتے ہیں اور ان کا بھی شامل اس چیز کے اندر ہوتا ہے ابھی تو پڑے لکھے وہ لوگ جو ایکچلی سمجھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے ایدر بلکل یہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں کاروائی کی جن لوگوں نے غلط فگر دی ان کے فلور آف دا ہاؤس جب اس آگڈار صاحب نے بجٹ میں یہ فگر کوٹ کی ہیں تو یہ بریچ آف پرولیج ہے پارلیمنٹ کا تو یہ پرولیج موشن بھی اس پر موو ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے اس پر پرولیج موشن کہ ہاؤس کو غلط انفارم کیا گیا ہے غلط اطلاع دی گئی جس کی بنیاد پر تحریک استحقاق پیش ہوتی ہے اور اس کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے یہ ابھی آپ کے جو سینسز کا ریزرل نہیں آیا جب وہ آئے گا نا پھر آپ ان فگرز کو کمپیر کیجئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو ہم نے سرویہ پاکستان پہ جب بات کی تھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جو یہ جی ڈی پی کی شرع نمو بتا رہے ہیں ہماری فائیو پائنٹ ٹوئیٹ تو وہ جب آپ سینسز کے حساب سے جائیں گے پر کیپٹا انکم کو جب اس پر کاؤنٹ کریں گے تو یہ یہاں پہ نہیں ہوگی جو یہ بتا رہے ہیں اس کے بعد مزید فگر فجنگ کی میں آپ کو بھٹی صاحب نے بہت اچھا یہ نکالا کیونکہ آج بڑی خبریں چھپائی گئی ہیں کہ جی بڑی بڑھ گئی پنجاب بڑا عالی کارکردی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ شرمناک بات ہے کہ ہم ایڈوکیشن کے میدان میں آگے جانے کی وجہ پیشے جا رہے ہیں یہ 5.2 کی جو بات کرتے ہیں جب اس کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ کی ایک پرسینٹ اگر جی ڈی پی گرو کرتی ہے آپ کی ایکسپینڈ کرتی ہے اکانومی تو اس سے دو بڑے بڑے امپیکٹ جو آتے ہیں آپ کی جو انیمپلائیمنٹ ریشو ہے وہ اسی پرسینٹیج سے کم ہوتی ہے اگر انیس پرسینٹ آپ کی انیمپلائیمنٹ تھی تو اب اٹھارہ پرسینٹ رہ جانے چاہیے جو نہیں ہوا دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے ٹھیک ہے اس کی بھی تقریباً یہ جو بتا رہے ہیں اس حساب سے ایٹین پرسینٹ تقریباً بڑھنی چاہیے تھی ہماری ٹیکس کلیکشن ٹیکس ٹارگٹ آپ اچھیب نہیں کر سکتے آپ نے تیرہ پرسینٹ پر زیادہ رکھا تھا پچھلے سال میرا خیال ہے ایتے تھرڈی پرسینٹ جی بالکل ایک سو پچاس رب کا اب شورٹ فال کا اس کا مطلب ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کا جو امپیکٹ آنا چاہیے جو جی ڈی پی کی گروت کا آپ کے اوورال سیکٹرز کے اوپر دو پرڈیگلر سیکٹرز کے اوپر ریونیو کلیکشن اور یہ انیمپلائیمنٹ کے اوپر وہ نہیں آیا پھر آپ کی جو ایگری کلچر گروتھ ہے جو انڈسٹریل گروتھ ہے جو سروسز گروتھ ہے وہ بھی اس کو میچ نہیں کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پتہ نہیں کس کو دکھانے کیلئے کر رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے لیکن یہ بجٹ خسارے کو کم دکھانا افراتزر کو کم دکھانا یہ جی ڈی پی کی ریشو کو زیادہ دکھانا یہ سارے وہ ٹارگیٹس ہیں جو آئی ایم ایف آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ آپ بیٹ کریں گے تو ہم کو لون دیں گے یا آگے آپ کو کنسیڈر کریں گے لون کے لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دعویٰ اس آگراہ صاحب نے پرسوں جو بھی کیا کہ ہم نہیں جائیں گے ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کشکول توڑ دیا یہ پھر اسی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ انٹرنل بارن تو تین سو نووے کی کریں گے کہ ایکسٹرنل بارن اور بڑے گیا آپ کی اور اسی بلین ڈالر تک بھی جا سکتے ہیں جو کہ بہت ڈینجرس پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ظاہر ہی بات ہے بجٹ جب ملک جو ہے اتنا ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پائے گا کہ وہ بجٹ کو آگے چلا سکے اس کے لیے پھر کشکول پکڑ کے جانا پڑے گا چاہے یہ کشکول ٹوچ جائے لیکن نیا کشکول لے کر پہ جانا پڑے گا جس طریقے سے پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ہم لوگوں نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ٹیکس چوری نہ ہو لیکن اس سائیڈ پر ہم صحیح پروپر طریقے سے ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایف بی آر وہ کام نہیں کر پا رہا جو اس کو کرنا ہے امنیسٹی سکین نئی سے نہیں آتی ہے ڈیسپریٹ میجرز ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں شورٹ ٹرم ڈیسپریٹ میجرز کے یہ دکھایا جا سکے کہ ٹیکس کا جو کلیکشن ہے وہ ہم لوگ اپنا ٹارگٹ اجیف کر رہے ہیں لیکن ایک نیا نیا طریقہ آگیا ٹیکس چوری کرنے کا منی لانڈرنگ کا نیا طریقہ آگیا اور وہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے لیے شاید ہم لوگ اب تک تیار نہ تھے پہلے پیسے ہوا کرتے تھے پھر پلاسٹک بنی آئی اور اب آگیا بیٹ کوئن بیٹ کوئن کی ٹریڈنگ چل رہی ہے اب اور سویل صاحب اس کے لیے کیا ایف بی آر تیار تھا اور اب ایف بی آر نے کیا کچھ لاحمل تیار کی ہے اس بارے میں انیقہ دنیا میں تو کافی سالوں سے اور پاکستان میں بلخصوص قدرتہ 6 سے 7 سالوں کے دوران بیٹ کوئن جو کے الیکٹرونی کرنسی ہے اس کی ٹریڈنگ بڑے تیزی سے فروغ پا رہی ہے اور اس سے پہلے بڑا احران کند ہے کہ ایف بی آر بلکل خاموش تھی کہ یہ ہو کیا رہے بیٹ کوئن جس کا ایک الیکٹرونی کرنسی تھی اس کی ملک فیزیکل اس کی کسی کے پاس موجود نہیں ہے دنیا کے اندر بڑی تیزی سے اس کی ٹریڈنگ اور اس کی یوٹلائزیشن سامنے آ رہی ہے کچھ بڑے ملکوں کے لیول کے اوپر اس چیز کو متعارف کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک دنیا کے اندر بھی اس کے متعلق کوئی پروپر لاوز اسٹیبلش نہیں ہوئے لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر تو اس کا بیلین ڈالرز کے اندر ہجم ہو چکے اور پاکستان کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر یہ شروع ہو چکے چونکہ پاکستان کے اندر آج سے تین سال پہلے ایک کوئن کی ویلیو بیس ہزار پی تھی اب وہ ہی کوئن جو بیس ہزار پی تک تا وہ دو لاکھ روپے تک پہنچ چکے اور کہا جا رہا ہے کہ دسمبر دو ہزار سولہ کے اندر وہاں تک اس کی جو ویلیو تھی اس میں چار سو فیصد تک اس کا اضافہ ہوا ہے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اب وہ لوگ جو بیرون ملک پیسہ یہ ڈالرز ہیں دو لاکھ یا دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے اب جو لوگ یہاں پر منی لانڈنگ پہلے کرتے تھے حوالے یا ہنڈی کے ذریعے بہنون ملک رقم منتقل کی جاتی تھے وہ کافی کمپلیکیٹڈ پروسس تھا ان کے لیے یہ ایک بڑے بڑا اٹریکٹیو ایک سورس بن گیا ہے ایک بی آر کا ان لینڈ ریوینیو کا فرصے سے اس بات کی تحقیقات کر رہا تھا ہو کیا رہے پاک سپیشلی اسلامباد سے اور کراچی سے اس کو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں موبائل فون کمپنیوں کے اندر کچھ ان کے ملازمین ہیں وہ اس کو پروپرلی آئی ٹی کے آئی ٹی کا ایک شعبہ ہے تو اس کے اندر اس کو وہ ڈیل کر رہے ہیں سیل پرچیز کا وہ کام کر رہے ہیں اب وہ لوگ جو ٹیک سٹوری کرتے ہیں جو منی لانڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اب حوالہ ہنڈی کے ذریعے وہ لوگ نہیں کر پا رہے یہ ایک غیر روایتی ایک طریقہ کار ہے تو جو لوگ اس چیز کو سمجھ چکے تھے وہ آن لائن اس کو خریدتے ہیں یہاں پر کیش پیمنٹ کی جاتی ہے جو لوگ پہلے سے ہولڈ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل اس کو بائے کر کے بیٹھے ہیں کوئی اس کو پر ٹیکس نہیں ہے اور اس کے بعد جو شخص الیکٹرونک کرنسی بیٹ کوئن کو خرید لیتے دنیا کی کسی ممالک میں جا کے جب اس کو اس کی اپنے اکاؤنٹ سے اس کی ٹرانزیکشن بھی کر سکتا ہے اشیاء بھی خرید سکتا ہے اور وہاں پہ اس کو اپنی کسی بھی اس ملک کی لوکل کرنسی میں اس کو کنورٹ بھی کر سکتا ہے تو یہ بڑے پیمانے کے اوپر یہ کام ہو رہا تھا ایف بی آر کے اب لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جو ٹیکسٹور تھے پاکستان کے اندر اور جو منی لانڈنگ کر رہے تھے وہ بڑے پیمانے کے اوپر اس شعبے کی طرح منتقل ہو رہے ہیں ان لینڈ ریوی انہوں نے اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کچھ لوگوں کو اڈریس حاصل کر کے ان کو نوٹسیز بھی سرکیے گئے ہیں جو جنہوں نے آن کیا ہے کہ ان کے پاس بٹکوائنز موجود ہیں ان سے یہ چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پروسس میں شامل ہو ہیں اس کا والیم کتنا کس حد تک پہنچ چکا ہے اور کون کون سے لوگ ان سے اس فرید و فروخت کے اندر ملویس ہیں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو اس کا والیم ڈیٹرمنن کیا جا اور فیوچر کے اندر اس کے اوپر قانون سازی کی جائے چونکہ ایف بی آر کے مطابق حکام کے مطابق منی لانڈرنگ کا یہ بڑا ایک ذریعہ بنتا جا ہے چلی یہ ذریعہ تو ہے نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہو پہلے حوالہ ہنڈی کی بات ہوتی جی اس کے بعد پھر آہ فلائٹس کے ذریعے لے کر جایا گیا لندن کے اندر لے کر جایا گیا بہت سارے موالے کے اندر اور اب بٹکوئن کا طریقہ آ گیا اس کو کیا واقعی میں بی آر اس چیلنج سے پروپر طریقے سے انبرداز ما ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی راو صاحب کب کومنٹ بھی لیں گے لیکن ایک بریک کے لئے موسیقی 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 بریک پہ جانے سے پہلے بات کرے تھے بٹکوئن کے حوالے سارہو صاحب نئی نئی تکنالوجی آ جاتی ہے نئی نئی چیلنجز آ جاتے ایف بی آر کے لیے لیکن ہمارے یہاں محکموں کے اندر وہ جدت نہیں ہیں جو کہ ٹیکس شوری کرنے والے یا غیر قانونی کام کرنے والے جدت ان کے اندر وہ اختیار کرتے ہیں جس طریقے سے اب ایف بی آر کے لیے اسے نمٹنا مشکل تو ہے لیکن اچھی بات ہے چلیئے ایک کام کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کو روک پائیں گے کیونکہ بڑا امبیگویس سا تھا لیکن روکنا چاہیے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ سائیبر کرائیم میں یہ چیز بھی انکلوڈ کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ یہ چیز شامل نہیں ہے میں نے پورا سائیبر کرائیم پڑھا ہے اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو پھر یہ ایک تو یہ فوری طور پر جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سائیبر کرائیم کیونکہ منی لانڈنگ کو اس کا حصہ بنانا چاہیے یا منی لانڈنگ کے لاؤں میں امینڈمنٹ کر کے یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفر ہوتی ہے یہ ساری اس میں انکلوڈ کر کے سکو کیا جائے میں بھی ایف بی آر کے پاس کوئی اختیارات ہو کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسکشنز ہوتی ہیں اس پر کرسکے پرٹیکلوریس بٹکوائن کے حوالے سے ہے یا نہیں ہے یہ ایک الہدہ چیز ہے فورن کرنسی بہت سے ہے جو آپ کے ویسٹرن یونین اور باقی منی گرام وغیرہ یہ کر رہے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو اس کا ہوگا علاج لیکن اس کے لیے نیک نیتی کی ضرورت ہے آپ کرنا چاہتے نہیں کرنا چاہتے یہ بٹکوائن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی خلا میں تھی اور بہت سیکرٹ چیز تھی اچانک سامنے آگئی یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے دنیا بھار اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے اس کو ڈھیل بھی کر رہی ہے آپ کس طرح سے اس کو کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک بہت بڑا سکینڈل ہو چکا ہے شاید ابھی بھی وہ یوز ہو رہا ہے جس کو می اکاؤنٹ کا نام دیا جاتا تھا کہ ایک بہت بڑا بینک جو ہے وہ انٹرنیشنل اس کو فائن بھی ہو چکا بہت بڑا فائن ہوئے ملینز آف ڈالرز کا فائن ہوا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن امریکہ میں بھی ابھی چل رہی ہے بیٹش میں اس کے خلاف میں یہ ساری تحقیقات ہوئی انہوں نے ایک پروسس شروع کیا تھا یہ جب زیادہ انٹرنیشنل پریشر بڑا لاؤز زیادہ stringent ہو گئے اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا می اکاؤنٹ کے نام سے یہ کیا کہ ایک پاکستان میں میرا اکاؤنٹ ہے ایک ہاؤنگ میں میرا اکاؤنٹ ہے دو سیپریٹ اکاؤنٹ ہے لیکن وہ ایک ہی یعنی جگہ پہ اپریٹ ہو رہا ہے ایک اکاؤنٹ کی طرح اپریٹر ہے میں اگر ہاؤنگ کانگ میں اس اکاؤنٹ کو یوز کرتا ہوں تو جو میں نے یہاں پہ پیسے اس میں رکھے ہوا وہاں پہ بھی میں اس کو یوز کر سکتا ہوں مجھے ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح میں ہاؤنگ کانگ میں اگر پیسے اس میں ڈالتا ہوں میں پاکستان میں اس میں وہ رقم اس کو نکال سکتا ہوں گیا تیکس صدا کرنے سے بات جائیں گے اس میں بھی یہ بیٹ کوئنز ٹیکس اوہین بھی ہو رہی ہے اس میں ساتھ وہ پیسہ آپ بلکل آپ کی اکانومی کے اندر ریفلیکٹ ہی نہیں ہو رہا کہیں پہ وہ اگر ریفلیکٹ ہوگا تھوڑا سا سرکولیشن میں وہ منی آئے گی یہاں پہ کس دیکھیں ٹرانزیکشن ہی پراپر طریقے سے ہو کچھ نہ کچھ پرسنٹ اس پر ٹیکس لگے گا کوئی کمپنی کوئی دکان کوئی اس میں انوال ہوگی کو تھوڑا ایکنومک ایکٹیویٹی جب آپ کریں گے جب اس طرح چوری چھپے ساری چیزیں ہو رہی ہے اس میں ایکنومک ایکٹیویٹی بھی انچانریٹ ہوتی ہے ٹیکس لیدہ آپ کھا جاتے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ جو آپ نے رقم کی ہے چوری کیا یا جائز ہے نا جائز ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا آپ رشوت کی رقم لے کے چلے گئے وہ بلوشتان میں جو سیکریٹ ساپ پکڑے گئے تھے وہ بلوشتان لے جاتے آپ کو تو پتہ نہیں چلنا تھا کہ وہ تو بیسے بھی لے کے کون سا پتہ چل گیا وہ لانچوں میں ڈال کے لے گئے اب وہ پرارے ٹریڈیشنل طریقے میرا خیال آپ ختم کر دیں گے ان کو پتہ نہیں تھا بٹکوائنز کا انہا یہ پہ ان کے آپ گھر سے نہ نکال پاتے کبھی بھی یہ چیزیں اس پہ ایف بی آر کو ایف بی آر کو تھوڑا مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے کہتے ہیں ایف بی آر کی جو حالت ہے اس سے کوئی امید تو نہیں کی جا سکتا ہے ادارہ تو یہ امید اسی سے لگانی ہے ہم نے چلی ہے امید تو لگائے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کتنی پوری ہوگی یا نہیں ہوگی یا پھر سیاستدانوں کے وعدوں کی طرح بے وفائی کر جائے گا ایف بی آر بھی صرف اور صرف سیاسی پریشر کے اندر آ کر اتنا ضرور ہے کہ ٹیکس کلیکشن جس اداری کی ذمہ داری ہے ایف بی آر کی ذمہ داری ہے اس کو پورے طریقے سے نبھانی چاہیے اور اگر اس کے خلاف کارروائی شروع کیا تو اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے صرف اور صرف خانہ پوری نہیں کرنی چاہیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں کہ خانہ پوری کی تو پھر ہیلث ڈپارٹمنٹ میں بھی سندھ کے ہیلث ڈپارٹمنٹ میں کئی جگہ پر بہتری آ رہی ہے تو کئی جگہ پر خانہ پوری بھی کی جا رہی ہے چکنگونیا نامی ایک ڈیزیز ایک وائرس جو ہے وہ پھیلنے لگا کراچی کے اندر اس کے لیے مخصوص سپریے کی ضرورت ہے اس کے لیے بہت ساری رقم درکار ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر اب یہ آپ نے دیکھ لیا بجٹ کے اندر بھی صحت کا کتنا الوکیشن کی گئی تو سندھ میں بھی صحت کا کچھ اسی طرح کا حال ہے کچھرہ بہت زیادہ ہے مچھر بہت زیادہ ہے مچھروں کی بھرمار ہے اور اس کے اوپر یہ کہ آپ سپریے نہیں کر پا رہے ہیں سندھ کا ہیلتھ سیکٹر جہاں کچھ بہتری کی طرف ہم لوگوں نے پچھلے عرصے میں کوئی دو تین اچھی خبریں بھی اس حوالے سے کی آپ کو لگتا ہے اس جو چیلنج اس کو ٹیکل کر پائے گا یہ جو ہاف ہارٹڈ اپروچ ہوتی ہے کسی چیز کی طرف وہ آپ کے اچھے کام کو بھی خراب کر جاتی ہے ہم نے کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا چکنگ دنیا کے لیے ریپیڈ کیٹس آگی تشخیص کے لیے سارا کچھ آگے تو وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ سر ڈھامتے تو پاؤں ڈھامتے تو سر ڈھامتے تو سر ڈھامتے تو سر ڈھامتے تو اس قسم کی چادر تھوڑی سی بڑی کر لیں گے اگر تو سر بھی ڈھم جائے گا اور پاؤں بھی ڈھم جائے گے ڈھام لیں گے اور اس سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے اب ریپیڈ کیٹس آگئی تشخیص بھی ہو جائے گی لیکن جو پریونشن ہے جو کہتا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے پریونشن کی طرف آپ کی توجہ کوئی نہیں آپ نے جو اس کے لیے الوکیشن تھی جو سپری وغیرہ کرنا تھا جو اس کے لیے فنڈ چاہیئے تھے اس کے لیے جو افیکٹیو لی آپ نے چیزیں ٹیکل کرنی تھی گاڑیاں بھی ملی ہوئی تھی سارا کچھ تھا وہ آپ نے کیا نہیں سپری آپ نے کیا نہیں اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ جو مرض ہے وہ بڑھ رہی ہے یقیناً اگر مچھر کی افضائش ختم نہیں کر سکتے آپ یہ چیزیں ختم کریں اس سے چکن گنیاں نہیں اور بھی بہت سی بیماری ہیں اس سے یقیناً پھیلیں گی تو وہ ایک ایک طرف سے اگر تھوڑا سا کوئی اچھا کام کرتے ہیں دوسری طرف سے کوئی اس قسم کا لیپس کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کا اثر بھی ختم ہو کے رہ جاتا ہے اس کو بیٹ گورننس اسی کو کہا جاتا ہے نالائکی کہلے نااہلی کہلے بیٹ گورننس کہلے ہیں جو مرض اس کو نام دے لیں یہ بنیادی طور پر نون سیریوسنس ہے عوام کے مسائل کی طرف جو ہے نا اتنی سنجیدگی سے کام نہیں کیا جاتا جتنے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے یا اپنے لیڈروں کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے وہ گیس کا ہم نے ذکر کیا تھا کس طرح انہوں نے دھمکی لگا کے گیس لے لی تھی وہ پاور پلانٹ کے لیے اس قسم کی دھمکی تر لگاتے ہیں تو شاید عام لوگ بھی بچارے چکن گنیا ملیریا 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 خیال زیادہ ہے نا راو صاحب سمجھا کہنے آپ کو بھی پتہ کیوں زیادہ تو وہ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی جو توجہ ہے بنیادی طور پر اتنا فوکسد قسم کی اپروچ اگر آپ رکھیں ان چیزوں کے اوپر آپ کو پتہ ہو کے دی ابھی مچھر کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور ہر سال کا یہ صدیوں سے یہی ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ جب گرمی شروع ہونے لگتی تو اس وقت جب تھنڈا میٹھا موسمت ہے تو مچھر آنا شروع ہوتا ہے لو چلنے تک وہ برقرار رہتا ہے اور اس کے ملیریا کے علاوہ اور بہت سی بیماری اس کے وقت پیسے دنگی بہت سی سیریس بیماری رہی تو اس کے لیے آپ کو پرپیر ہونا چاہیے آپ کو سالانہ بجٹ میں الوکیشنز ہونے چاہیے آپ کو ایک مہینہ پہلے اس پہ کام شروع کر دینا چاہیے یہ کچھرہ اٹھانا تو ویسے ہی کچھرہ اٹھانے کے لیدہ ان کے لیے مسئلہ کے مطابق انور مجید صاحب کے حوالے کر دیا جائے اگر یہ صحت کا شعبہ پھر فنڈز بھی مل جائیں گے اور باقی کام بھی ہو جائیں گے کیا آپ کی تجیز نہیں صحت کا شعبہ ان کے حوالے کریں گے نا جتنی آپ الوکیشن کریں گے نا ابھی تو شاید دس روپے لگ جاتے ہیں وہ دس روپے بھی نہیں لگیں گے چلی اتنا ضرور ہے کہ مچھر جو ہیں وہ مچھر ختم کرنے کے لیے وہاں بہت 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 ماسف سکیل پر کام کرنا پڑے گا سوہیل صاحب اتنے سارے نالے ہیں جو کہ کورڈ نہیں ہیں بہت سارے گٹرز وہ فکسٹ والی آپ کو یاد ہے کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی آہ گٹر مچھر کے ڈھکن نہیں ہے صاف پانی کی جو سپلائے لائنز ہیں وہ بھی ڈیفنیٹلی لیگ کر رہی ہیں وہاں بھی پارٹلز بنے ہوئے بہت زیادی جگہ پر تو وہ کام کرنے کے لیے مچھر کو ختم کرنے کے لیے کراچی کے اندر اور بہت سارے کام کرنے پڑیں گے اور اس کے اوپر ہم لوگوں کو کی ایم سی اور محکمہ سیحت کے درمیان جو ایک کوارڈنیشن نظر نہیں آتی اس حوالے سے بھی اور یہ سٹرے کے معاملے پہ بھی سندھ حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں اور جب تک میڈیا اس کو رپورٹ نہ کرے لوگوں کی آہوبکار سامنے نہ آئے اس وقت تک انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہونا جو ہم نے اسی چکرنگونیا کی تشخیص سے متعلق جو کٹس کا معاملہ تھا جو ایمپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا متعلقہ ہسپیٹل کی جانب سے اور کہا گیا تھا کہ دیگر ہسپیٹالوں کو بھی یہ مفت فراہم کی جائے گی اس کے اندر بھی سندھ گورنمنٹ نے فنڈ فراہم نہیں کیے تھے وہ ڈونر ایک ایجنسی کی جانب سے رقم فراہم کی گئی تھی جس کے بعد کہا گیا تھا ہی امپورٹ کیا جائیں گے اب یہ جو سپری کرنا ہے کی امسی نے اس کو صرف پانچ کروڑ پہ چاہیے یہ ایک بڑی ہی معمولی سی رقم ہے سندھ کے اندر کراچی کے اندر بارہ سے پندرہ کروڑ پہ کا پانی ایک دن کے اندر چوری ہو جاتا ہے مختل لوگوں کے پاکٹ میں چلا جاتا ہے ملا اتنا بڑا شہر ہے اتنا بڑا اس کا والیم ہے بزنس کا بھی اور اخراجات کے حوالے سے بھی اب پانچ کروڑ پہ دیکھیں وہ جو غریب لوگ ہیں ان کی اب صحتوں کو تو اس مر سے تو اب اٹلیس بچا سکتے نا کٹس تو بھی دراما دھونی ہے تسخیص کے لیے آئیں گی اس کے بعد پھر ان کا علاج ہوگا اس سے پہلے اب یہ کام کر سکتے ہیں تو میرے خیال نطابق سندھ حکومت کو اسی ڈونر ایجنسی سے درخواست اپنے پیسے فرام کی ہیں تو آپ ہمیں پانچ کروڑ پہ ہمیں سپریے کرنا ہے اس کے لیے کچھ پیسے فرام کر دیجئے تو سپریے پھر میں یقیناً ہو جائے گا سی پیک میں ڈال دیں سی پیک میں ڈال دیں دھائیسو روپے پر ہیڈ نہیں آپ خرچ کر سکتے کلاچی کے وام کے اوپر ڈائیسو روپے پر ہیڈ بنتا ہے سالانہ خرچہ ہے ڈائیسو روپے اس کا مطلب ہے کہ ایک روپے پر ڈے خرچہ ایک روپے سے بھی کم خرچہ پر ڈے آپ کو پڑھ رہا ہے آپ وہ خرچ کر دیں غریبوں کی زندگی صرف پرجی ہاتھ میں شامل نہیں ہے صحیحت کا شعبہ اور توجہ نہیں دینی اور کوئی وجہ نہیں ہے کراچی میں صحیحت کا شعبہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کچھرہ اٹھانے سے اور کچھرے کا وہاں حال یہ ہے کہ میر صاحب نے وسیم مقتر صاحب نے آ کر یہ کہا تھا میں سو اندر کراچی کو صاف کر دوں گا پتہ نہیں صفائی کب ہوگی اس کے لئے پھر پرائیوٹ سیکٹر کو آگے وڑھنا پڑتا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر پھر داد جو ہے وہ لے جاتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہاں کے میر کو صوبائی حکومت کو کی ایم سی کو تمام شعبوں کو مل کر اس معاملے کا دھیان کرنا چاہیے وہاں پاکستان کی ایک اکانومی کا سیونٹی سیونٹی پرسنٹ وہاں سے جینریٹ ہو رہا ہے وہاں اگر کچھ گربڑ ہوتی ہے تو پھر پورا پاکستان اس سے افیکٹ ہوتا ہے اور افیکٹ تو ایک اور چیز سے بھی ہو رہا ہے ایک اور چیز کا اثر پاکستانی ہر پاکستانی شہری پر پرڑا ہے اور وہ کرزہ جس کے بوجھ تلے پاکستانی عوام دپتے چل جا رہے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک لاکھ سے زائد کا کرزدار پیدا ہوتا ہے پاکستان کے اندر اور حال یہ ہے کہ ذرا سوچئے کہ آپ کے گھر کی کمائی دس ہزار ہو اور آپ چار ہزار پانچ سو روپے صرف اور صرف کرزہ ادا کرنے میں لگا دیں باقی پانچ ہزار پانچ سو روپے کے اندر گھر چلا آکے دکھائیں تو داد دینی پڑے گی ایسے ناممکن ہے یقینا انیکہ ماؤر یہ ہے کہ مزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کشکول توڑیں گے ملکی معاشیت کو بہتر کریں گے عوام جو ملکی معاشیت کرزوں کے بہتلے دبی ہوئی ہے اسے بحال کریں گے معاشیت بہتری کا سفر کر رہی ہے لیکن یہ کچھ اداد و شمار جو اکنومک سروی پاکستان میں ہی جارے ہوئے اس کو جو میں نے ساروں کا نیلیسیز کیا تو ایک بڑی اس کی پکچر سامنے آئی کہ دو ہزار ایک کے اندر پاکستان کے ملکی اور غیر ملکی جو کرزوں کی کرزوں کا حجم تھا وہ اٹسٹھ خرب روپے تھا اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں یہ حجم بڑھتے ہوئے اٹسٹھ خرب سے بڑھتے ہوئے ایک سو چھبیس ایشاریہ چھے خرب تک پہنچا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا ان کے اندر بھی جو ان کی گورننس کا آلن تھا انہوں نے بھی معاشیت کو بھالی کی دعوے ضرور کیے عملی طور پر کچھ نہ ہوا اگین انہوں نے بھی کرزے لیے اور پیپلز پارٹی کے دور کے اندر یہ کرزے ایک سو چھبیس خرب سے بڑھ کر تین سو اٹھارہ خرب روپے تک پہنچے اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت نے انہی آہ کرزوں کو جو تین سو اٹھارہ خرب تھے دو ہزار تیرہ تک مئی دو ہزار تیرہ تک انہوں نے اس کو آٹھ سو بہتر خرب روپے تک پہنچا دی ہے اچھا وہ یہ پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد جو روہ مالی سال تھا روہ مالی سال کے اندر ہم نے جو سود کی مد کے اندر مختلف اداروں کو جو ہم نے کرز کی پرنسپل اماؤن نہیں سود صرف چار سو دس ارپے وہ ہم نے ادا کیا اور جو روہ مالی سال کے اندر جو ہمارا مجموعی طور کے اوپر ایف پی آر نے جتنے ٹیکس اقدامات کے نتیجے میں رقم جمع کرنی ہے وہ تقریباً تین ہزار چھ سو ارپ روپے بنتی ہے سو ڈیر سو روپ اس میں سے شارٹ فال ہو سکتا ہے اس رقم کا پنٹالیس فیصد ہم صرف اور صرف کرزوں کی جو ادائیگی ہے اس کے اوپر ہم خرچ کر دیں تو مذہب ہے کہ ہم نے اچھا یہ یہاں خرچ کر دیا اور ماضی کے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے کرزوں کی اور جو مزید ہم نے حاصل کرنے وہ ماجرہ الگ ہے یہ اتنا ایک گھمبیر معاملہ ہو چکا ہے کہ ہر پاکستانی کس طرح کرزوں کے بوئی تلے دبا ہوا ہے صرف اور صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ اگر ہم نے اس شرحہ کو کم کرنا ہے فوری طور پر یہ ختم نہیں ہو سکتے اس شرحہ کو اگر ہم نے کم کرنا ہے تو ہمیں اپنی جو غیر ضروری ترقیاتی اخراجات کے ترقیاتی اخراجات کے نام کے پر ہم پیسوں کا بے دریگ استعمال کرتے ہیں غیر ضروری اخراجات ہے انہیں ہمیں کٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو روہ مالی سال کے اندر ہم نے کہا جی کہ ہم نے مشینری ایکسپورٹ امپورٹ امپورٹ بہت زیادہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ٹریڈ دیفیسٹ چھبیس رب ڈالر سے بڑھا ہے اس مشینری کو ہم نے آپٹیمم یوٹلائز اگر نہ کیا تو یہ اتنی بری صورتحال ہو جائے گی ٹیکسٹو جیڈی پی ریشو جو ڈار صاحب خود مان رہے ہیں ان سٹھ فیسر تک ہے وہ ساٹھ پرسنٹ سے کر جائے گی اور پھر انٹرنیشنل جو مالیاتی جا رہے ہیں وہ ہمیں مزید کرز بھی فراہم نہیں کریں گے تو حکومت کو چاہیے خدارہ آئندہ مالی سال کے اندر غیر ضروری خرجات کو کم کریں اور جو مشینری ایمپورٹ ہوئی ہے اس کا بہترین استعمال کریں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں تاکہ یہ جو عوام جس کرزے کے بہتلے دبی ہوئے اس سے کس حد تک ان کو نجات مل سکے یہ ایک طریقہ ہو کہ ہماری حکومت جو ہے کرزے کی طرف نہ جائے اگر ہماری ویسے ہی ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو تو بالکل آؤٹ اف بیالنس ہوئی ہے راؤ صاحب یعنی آپ اگر بیالنس چیز دیکھیں پاکستان کی جنرلی تو ہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سارے اکاؤنٹنگ کے پرنسپلز کو توڑ کر ہم لوگ کرزہ لیے چلے جا رہے ہیں لیکن کرزے کی بات تو الگ ہے ابھی تو ہم سود ادا کر رہے ہیں اس کے بعد پرنسپل اماؤنٹ آنی ہے جس کے اوپر ہم نے کرنا ہے وہ آسٹیریٹی میجرز کا کیا بنا جس کا سویل صاحب فرمارے ہیں کہ بے درے جو ہم خرچہ کرتے ہیں اس کو ختم کرنے یہاں تو لاکھوں روپے جو ہے تزین و آرائش کے اندر ایک شخص کے دفتر پہ لگتا ہے کروڑوں روپے بات روم کی تزین و آرائش پہ لگ جاتا ہے تو آسٹیریٹی میجرز کدھر گیا جس کے بارے میں حکومت نے بات کی تھی کہ ذرا چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں گے آسٹیریٹی میجرز تو آپ کو یہ جو پروجیکٹ جو جن کی ویزیبلیٹی پہ بڑا کنسرن ہے ان کو کہ لوگوں کو نظر آنے چاہیے میٹرو بس ہے گرین ٹرین اور انجھ ٹرین اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ایک آسٹیریٹی میجرز کے خلاف ہی ساری چیزیں جاری ہیں آپ شو آف کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو نظر آیا ہے کہ ہم نے یہ چلا دیا وہ چلا دیا ہم نے اس طرح کر دیا ہم نے اس طرح کر دیا ہم نے اس طرح کر دیا صاحب قطع کلامی کے لئے معذرات آپ نے آز رائے تو فندوں نہیں بولا تھا لیکن وہ بات ٹھیک تھی شاید ہسپتال میٹرو کے اوپر بنا دے تو نظر تو آئے گا نا بلکل اسی قسم کی یہ اگر ویزیبلیٹی کرنی ہے تو اس قسم کی لون انتہائی سیریس یشو ہے آپ ڈار صاحب عجیب و غریب طریقے سے فکر میں نے پہلے بھی ذکر کیا انہوں نے اٹھ سٹھ ارب ڈالر کو انہوں نے چالیس ڈالر کر دیا آپ نے جو آپ کے پاس فورن ایک شہ ریزرز پڑے ہے اس کو مائنس کر کے تو وہ مائنس کر کے کیا وہ پے آف کر دیا ہے اس لیے مائنس کر دیا آپ نے تو نہیں کیا تو پھر کیسے یہ آپ صرف اس کے بارے میں فکر مننا ہوں آپ نے سی پیک کے اوپر جو آپ کی انویسمنٹ آ رہی ہے وہ بھی جو ہے لون ہے بنیادی طور پر اور اس کو بھی آپ نے ری پے کرنا ہے اس میں بھی تقریباً پر ائر میرا خیال ہے تین ارب ڈالر آپ کو انٹرس پے کرنا ہے اور تین ارب ڈالر ایکچول اماؤنٹ ہے اوور ففٹین ائرز وہ بھی چھے ارب کی اپنے پیمنٹ کریں اس کے بعد آپ ان کتنا کرتے ہیں آپ پے کتنا کرتے ہیں وہ جو گیپ ہوگا ہوئے کلیدہ سے آئے گا ٹیڈ ڈیفیسٹ کی بات کی بھٹی صاحب نے چھے ارب ڈالر کا ٹیڈ ڈیفیسٹ ہے آپ کہتے ہیں جی مشینری سے ہو گیا مشینری تو تین ارب ڈالر چھے ارب ڈالر کا ہے اس میں میرا خیال ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو میرا اندازہ ہے اس میں آپ تین ارب ڈالر کی آپ کی مشینری ہے ٹھیک ہے باقی تین ارب ڈالر کا جو ڈیفیسٹ ہو ہے وہ کہاں آپ کی بیٹ پروفارمنس ہے نا آپ جو ایکسپورٹ کرنا چاہیے تھے آپ نے انسینٹیو دیا ٹیکسٹائل سیکٹر کو دردہ سب کو دیئے آپ نہیں کر سکے اوپر سے آپ لون لیے جائیں گے تو یہ بالکل آپ کو قوم کو ایک ایسے پہاڑ کے بوجھ کے نیچے دفن کرنے والی بات ہے جس سے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے یہ ویسے ہی سود ناسور ہوتا ہے جس سے جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے اس دلدل کے اندر پاکستان فسو چکا ہے پتہ نہیں کس طریقے سے ہماری ہوئی بھی حکومت یہ حکومت یا آنے والی حکومت کس طریقے سے اس سے نبردازما ہوگی عوام کے کندھوں کے اوپر تو بھاری سود کا بوجھ ڈال چکے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے نکالیں گے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے اور بات کریں گے اس ہاؤسنگ سکیم کے بارے میں جو آناؤنس کی تھی ہم نے کچھ دن پہلے اپنے شو میں بھی اس کو ڈسکس کیا اس ٹائم پر راو صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ شاید اس ہاؤسنگ سکیم کو ایک بار پھر رنگ روغن کر کے سامنے پیش کر دیا جائے گا راو صاحب کچھ اسی طرح کی چیز ہوئی ہے آپ نے لگتا ہے کوئی چڑیا رکھی ہوئی ہے آپ نے بھی اور وہ بات درستہ نہیں میرے پاس کوئی ایسا پرندہ یا قسم کی چیزیں رناؤنس کریں گے اور اس کو کوشش کریں گے لوگوں کو بے وقوب بنانے کے دوبارہ سے نئے دعوے سے نئے وعدوں کے ساتھ پرانے وہ اس کو ملفوف کر کے نئے نعروں میں پرانے وعدوں کو تو یہ کوشش کریں گے میں نے یہ بھی کہا تھا ساتھ کہ اس کا ہونا کچھ نہیں یہ کریں گے ضرور رناؤنس بھی کریں گے اس میں الوکیشنز بھی ہوگی اور بڑے بڑے لمبی چوڑی تقریر وہ اس کا حساب سنے نا حساب دار صاحب کی تقریر میں آپ وہ حصہ سنے نا ان کا جو اس میں سکیم کے بارے میں انہوں نے جو پکچر پینٹ کی ہے اور اس کے بعد جو حال ہونا ہے اس کا چار سال میں تو کچھ ہوا نہیں اب کیا ہو جائے گا اس کا یہ اس لئے جال سازی ہے جتنی مرضی کر لیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے لوگ بچارے اپنے اپنے وہ غم روزگار میں الجے ہوئے وہ ان کے اس دعوے وعدوں کو سیریسلی بھی اب نہیں لیتے تو عبید بھی نہیں رکھتے وہ اتنی زیادہ تو ان کو مایوسی زیادہ نہ ہو سوریل صاحب یہ تو راو صاحب تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے بلکل ہوپلسنس والی بات ہے اتنا بھی حکومت پر آپ کو اعتبار نہیں ہے کیا انیہ کا بات اعتبار کی نہیں ہے بات عملی اقدامات ایسے نہیں کیے جا رہے جس کی وجہ سے بندہ انسان کو اعتبار کر سکے اب جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے اس کے اندر بھی کوئی اگر کوئی شخص خود گھر بنانا چاہتا ہے اس کو کرز کی ضرورت ہے تو سرکاری بینک اس کو بینک گرنٹی فراہم کر دے گا تاکہ آپ اپنا گھر بنا سکیں اب جو دوسری سکیم تھی جو وزیراعظم تین سال کب اعلان کیا تھا کہ وہ پانچ لکھ سستے گھر بنائیں گے لوگوں کو مل سکیں گے حکومت بنا کر دے گی اس کے اوپر پھر ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی تھی کہ وہ اپنے کچھ نہ کوئی سفارشات کرے کہ اس کو ہم کیسے آگے چلا سکتے ہیں ان کی سفارشات مکمل ہوگی ہیں ذرا یہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے قریب جا کے وہ ان سفارشات کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی وہ سفارشات یہ ہیں کہ دس فیصد ایڈوانس کی اوپر گھر فراہم کیا جائے گا ایک گھر کی قیمت گیاراندہ پچاس لاکھ روپے تک ہوگی اور پانچ لاکھ گھر تمیر کیا جائیں گے اور حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے جو دار ساب سپیچ کر رہے تھے خود انہوں نے کہا ہے کہ ہر سال پاکستان کے اندر تین لاکھ گھروں کی ضرورت بڑھ رہی ہے مطلب ہے ہر سال بڑھتی ہے تو لوگوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہے کوئی کنکریٹ سٹیپ نہیں ہے لوگوں کو سپنا گھر یا سستہ گھر ملنے سے متعلق الیکشن سے قبل دوبارہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے اور آئندہ جو حکومت آئے گی جس کی بھی آئی گی پھر وہ دیکھے گی کہ لوگوں کو چھت مویسر آئے گی یا نہیں آئے گی مجھے بھی پتہ یہ تین لاکھ کا جو سوری آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے میں تین لاکھ کا انہوں نے فگر ذہن میں یہ رکھا ہے کہ چائنیز جو امیگریشن یہاں پہ ہو رہی ہے جس طاقت میں وہ لوگ آ رہے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے راو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سویل صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم ذرائی اراضی کو بھی ہاؤسنگ کے لیے استعمال کرتے جارے ہیں ایک جگہ پرائم منسٹر ہاؤس جو کہ ایک محل نمہ گھر ہے دوسری طرف پریزیڈنٹ ہاؤس وہ بھی ایک محل ہے تیسری طرف یہیں وفاق کے اندر میر صاحب کا گھر جو بھی دس کنال کے اوپر جو ہے وہ محیت ہے ایسا لگتا ہے کہ اشرافیہ نے ایک ٹرین سیٹ کر دیا ہے کہ عوام بھی بڑے بڑے گھروں کی طرف جاتی ہیں دوسری طرف وہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ ہے جہاں جس لندن کے اندر جا کر وزیر آزم صاحب اپنا علاج کرائے کرتے ہیں وہ بھی ایک گھر ہے جہاں ایک کمرہ بنانے کے لیے وہاں کے پرائم منسٹر کو اجازت لینی پڑتی ہے اور اس کے اوپر اتنا شور مچایا جاتا ہے کہ ایک کمرہ کس طریقے سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی پریسٹیج اس چیز میں نہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو بہت بڑے بڑے گھر ہوں تاکہ باہر کے آکے لوگ دیکھ سکیں اس چیز میں پریسٹیج ہے کہ ہر شہری کے پاس اپنا چھوٹا سہی لیکن سر چھپانے کے لیے گھر ضرور ہو ہمارے آج کے شوز سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ علیہ وسلم